دیکھیں چیتر نورارتری کل سے شروع ہونے والی ہے اور ماتا ویشنو دیوی کے بھکتوں کے لیے ایک شاندار خبر نکل کر آئی ہے دیکھیں کٹرا میں پانچ منزلات درگا بھون بن کر اب تیار ہو چکا ہے جہاں قریب تین ہزار بھکتوں کے ٹھہرنے کا انتظام ہے اور دھائی ہزار بھکتوں کے لیے مفت میں ٹھہرنے کا انتظام ہے جمہو کشمیر کے ایل جی منوت سنہ نے درگا بھون کا یہ سوخات بھکتوں کو دیئے دیکھیں اپر اتصف کا محول ہے بھکتوں کی پھیڑ امرنے لگی ہے ماں کا جائے گھوش مندر پر اسر میں گونج رہا ہے بھکتی کی سگند سے یہ پرانگن مہک رہا ہے چلا بلاوا آیا ہے ماتا نے بلایا ہے اس سمیں ہم موجود ہیں ماتا ویشنو دیوی کے بھون میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شردہ دالو دیشبر سے آئے ہیں اور ان میں کتنا اتصا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماتا رانی کا جائے گوش کیا جا رہا ہے اور جائے ماتا دی کے جائے گوش سے پورا علاقہ اس سمیں گونج رہا ہے نوراتری کی تیاریاں مکمل ہیں لہٰذا اس بار اور اتصاہ امنگ کے ساتھ ماں ویشنو دیوی کے در پر گونجے کا ماں کا جائے کارہ نوراتروں میں لوگوں کو جہاں پر کابی بھیڑ ہوتی ہے لوگوں کی بھکتوں کی جہاں ماں ویشنو دیوی کے درشنوں کے جو آتے ہیں اور ان کے لئے یہ جو ہے کہ یہ ایک بہت مشید سکتہ جو ہے اور نوراتروں میں بھکت جن جو ہے ماں کے دروار میں آ کر کے ماں کا درشن کریں ماں کا آشیرواب پرابت کریں کیونکہ نوراتر جو ہے یہ نو دن کی وشیج ماں کی پوجہ یہ شکتی پوجن شکتی سمبردن شکتی سنچک دن ہوتی ہیں ماں کے بھکتوں کے لئے گوڈ نیوز یہ ہے کہ بھون پریسر میں بھکتوں کے لئے درگا بھون تیار کیا گیا ہے راج جپال منوچ صرحہ نے درگا بھون کا اتخاٹن کیا اس موقع پر خاص ہون پوجن بھی کیا گیا ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے جو آلہ عدیقاری ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور ساتھی میں جمہو کشمیر کے اماننی اوپراج جپال منوچ صنا یہاں پر ہیں اور یہاں پر یگی ہو رہا ہے ہون ہو رہا ہے تو یہ ماتا ویشنو دیوی کے بھکتوں کے لئے بہت اچھی خبر ہے کیونکہ یہاں پر اب جو نیا بھون بنا ہے درگا بھون اس میں پچیس سو کے قریب جو ہیں یا تری گھن اس پانچ منزلہ امارت میں شردھالو کے لئے رومز واش روم لاکرز بلینکٹ سٹورز بھوجنا لے اور لفٹ جیسی تمام سوویدھائیں ہیں اس میں روزانہ دھائی ہزار شردھالو کے نشلک ٹھہرنے کا انتظام ہے خاص بات یہ ہے کہ درگا بھون کو 18 مہینے کے ریکارڈ ٹائم میں تیار کیا گیا ہے ہم آپ کو درگا بھون کی ایکسکلوزیو تصویریں دکھا رہے ہیں ہمارے سموات آتا سنیل بھٹ نے درگا بھون کی سوویدھاؤں کا خاص جائزہ لیا بھون میں شردھالو کے لئے کیے گئے انتظامات کو بارکی سے جانچا پرکھا کوئی بھی آپ کو سوویدھا چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو سواغت ککش میں آنا ہوگا ریسپشن پر آنا ہوگا اور یہاں پر آپ کو ان عدھکاریوں سے سمپرک کرنا ہوگا اور یہ آپ کو سبھی سوویدھائیں مہیا کروا لیں گے فری ڈورمیٹری کی یہاں پر سیوہ اپلپد رہے گی جگہ جگہ یہاں پر لکھا بھی گیا ہے فری ڈورمیٹری اور کافی اتہ دونے کے بھون کا یہ نرمان کیا گیا ہے سبھی طرح کی سوویدھائیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وڈن فلورنگ ہے یہاں پر تو بھکت جنوں کو کوئی اسوویدھا نہ ہو چارجنگ پوائنٹ سے اگر کسی کو اپنا موبائل چارج کرنا ہے تو وہ یہاں پر موبائل چارج کر سکتے ہیں گرمی سے بچنے کے لئے یہاں پر پنکھے بھی رکھے گئے ہیں تاکہ بھکت جنوں کو یہاں پر ہوا بھی مل سکے تھنڈی ہوا بھی مل سکے بجلی کے ٹیوبز ہیں یہ جو لوکرز ہیں یہاں پر بھکت جن اپنا سامان رکھ سکتے ہیں اس میں تالہ بھی لگایا جا سکتا ہے تو سامان رکھنے کی ویوستہ بھی رکھی گئی ہے اور یہاں پر سویدھائیں دیکھئے بیٹھنے کی اتیا دونک سویدھائیں بلکل ایک ریشٹران کی طرح آپ کو یہاں پر محسوس ہوگا نیٹ اینڈ کلین ہے پورا صاف ستر ہے اور یہ یاتریوں پر بھی دائی تو رہے گا یہاں کی صاف صفائی کا کیونکہ انہیں بھی یہ ذنیچت کرنا ہوگا بکتوں کے لیے جس سے لوگوں کو سویدھائیں ملے اور پریسانے نہیں ہو شرائن بورٹا کافی اچھا ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ اور بھون کے نرمان ہو رہے ہیں تو جتنے بھی شردھالو ہیں ان کے لیے کافی اچھا لائے گا ماتا وشندیوی شرائن بورٹ شردھالو کی سویدھاؤں سے جڑی کئی اوجناوں پر وچار کر رہا ہے اس کے تحت کٹرا سے سانجھی چھت تک روپوے پروجیکٹ بھی پائپلائن میں ہے نوڑاتری پر ماتا وشندیوی کے در پر دیش کے کونے کونے سے بھک بتھا ٹیکنے پہنچتے ہیں اس بھکتی آترہ کے دوران شردھالو کے ہر ضرورت کا خیال رکھا گیا ہے تاکہ ان نوڑاتر سبھی کو ماں کے درشن پرابت ہو سبھی کی منوکامنائیں پورڑ ہو سنیل بھٹ ماتا وشندیوی دھام کٹرا گود نیوز ٹوڑے